پیپلز پارٹی رہنما کمر زمان کائرہ کے بیٹے کی ٹریفک حادثے میں موت مرہوم کی نماز جنازہ کچھ دیر میں لالا موسا لنک سکول گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی تیاریاں مکمل، آصف زرداری، بلاول، خرشید شاہ، سمسام بخاری، عثمان ڈار، یوسف رزا گلانی اور دیگر سیاسی رہنماوں کی کائرہ ہاؤس آمد اسامہ کمر اور دوست حمزہ بٹ گزشتہ رات کار درخ سے ٹکرانے سے جانبہک ہو گئے تھے کیا سیاسی افتاری پڑے گی حکومت پر بھاری آپوزیشن کو ایک پیش پڑھ لانے کے لیے بلاول متحرک افتار ڈینر رکھ لیا؟ جوان قیادت بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ٹیلیفان ایک رابطہ مریم نے بلاول کی افتار پارٹی کی دعوت قبول کر لی فضل الرحمان، اسکن یارولی، محمود اچکزائی، افتار مینگل، آفتاب شیر پاؤس، راج الحق بیمدو افتار ڈینر میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مشابرتہ امکار ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ایک ہفتے میں ڈالر چھے روپے اٹھالیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکتالیس سے بڑھ کر ایک سو سنتالیس روپے ستاسی پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ایک ہفتے میں ڈالر آٹھ روپے تیس پیسے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکاون روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سٹاک مارکٹ سے مندی کے بادل نہ چھٹے کاروباری ہفتے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پانچ سو پچاس پوائنٹس کی نمائیہ کمی یہ سارا گند ڈابر کا مہگائی کا اس کا نین لوگ گہرائی میں جائے اس کی گہرائی میں مسلہ اس کا جو پمپر ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری اور شباشتر کیا ان کی دیمان ہے ایک گھنڈے میں ساری اپوزیشن ختم ہو سکتی ہے اگر عمران خان یہ تو باید نہیں ہے شیخ رشید نے ڈالر کی بڑھتی قیمت کا ذمہ دار سابقہ حکومتوں کو قرار دے دیا وزیر برائے ریلوے کی نیوز کانفرنس کہا سابق حکومت کے گند کے باعث ڈالر کی یہ حالت ہے وزیر آزم عمران خان چوروں کی بھل صفائی کر رہے ہیں سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں اپوزیشن کو عید کے بعد نکلنے دیں ان کو پتا چل جائے گا شہباز شریف کے بعد آصف زرداری بھی این ار او کی لائن میں لگے ہیں اپوزیشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں پینتالیس تیصد اضافے کی سفارش کی ہے فیصلے سے عوام پر ایک سو پجھتر ارو روئے کا اضافی بوجھ پڑے گا حکمران مہنگائی کا رمضان پیکش دے کر کہتے ہیں گھبرانا نہیں شہباز شریف کی گیس قیمتوں میں اضافہ کی مضمت کہانی عزی صاحب کی نالائکی نے مرشد کو ایشیا کی بدترین مرشد بنا دیا وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچیں گے گورنر شاہ فرمان وزیر علم محمود خان سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم سبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے عمران خان شاکت خانم کینسر اسپتال پشاور کی فنڈ ریزنگ تقریب میں شرکت کریں گے صبحی حکومت کی وارننگ بھی کسی کام نہ آئی خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹرز چوتھے روز بھی ہر تال پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال خیبر ٹیچنگ ہسپتال سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز کا بائیکاٹ مریض رل گئے صبحی حکومت بھی ڈٹ گئی احتجاجی ڈاکٹرز سے نمٹنے کے لیے تیاری ادھر وزیر اعظم خیبر پختونخواہ کی احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کو مذاکرات کی پیشکش تحفظات اور خدشات دور کرنے کی یقین دہن سند اسیمبلی کی سیلیکٹ کمیٹی نے پولس آرڈر دو ہزار دو بحالی کی ترمیم مسوعد کی منظوری دے دی مسوعدہ قانون آج منظوری کے لیے سند اسیمبلی میں پیش ہوگا تحریک انصاف کو نائے مصابتے پر اعتراضات حلیم عادل شیخ کہتے ہیں نائے بل میں آئی جیت گردن وزیرالہ کے ہاتھ میں دے گئی ہر فورم پر بل کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ملوچستان کے مختلف ازلا میں بارشوں کی تباہ کاریاں سیلاوی ریلے کے باعث سنہری پل گر گیا سبیتا کوہلو روڈ بند ہر نائے میں بھی سیلاوی صورتحال کئی مکانات کو نقصان سنجاوی روڈ ٹرافک کے لیے بند کوئٹا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی خاتون سمیں دو افراد جان بہت مساخل میں سیلاوی ریلے میں بہ کر نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا پڑی دن کے قریب مال گاڑی کو حدثہ ڈاؤن ٹریک 31 گھنٹے بعد بہال مختلف سٹیشنز پر رکی ٹرینوں کو روانہ کر دیا گیا پنجاب سے جانے والی خیبر میل فرید اور زکریہ ایکسپریس بھی مسافروں کو لے کر کراچی کی جانب چل پڑی جائے حادثہ سے بوگیاں ہٹانے کا کام جاری موسیقی کراچی سرکولر ریلوے کی بہالی کی ایم سی کا تجاوزات کے خلاف چوتھے روز بھی آپریشن متعدد اغیر کانوری تامیرات میں اسمار نیپاچ اور انگی سے گلانی سٹیشن تک ریلوے ٹریک کو کلیر کرائے جائے گا گزرشتہ روز سو سے زائد جھگیاں اور دیگر تامیرات خاطن کی گئیں موسیقی پاکستان کا اساساجات کی غیر کانونی منتقلی کی روک تھام کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور مستقل مندوب ملیحالو دی کا اقوام متحدہ کے آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب کہا عالمی برادری کو غیر کانونی اساساجات کے خلاف یقجہ ہو کر کام کرنا چاہیے ترقی پزیر ممالک کو رکوم اور اساساجات کی غیر کانونی بیرون ملک منتقلی سے شدید نفصان پہنچتا ہے کانونی پیچید گیاں اساسوں کی واپسی مشکل بنا دیتی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دو روزہ سرکاری دورے پر قویت روانہ ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا قویتی وزیر خارجہ سے آج ون ان ون ملاقات ہوگی وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے قویت کے ساتھ ویزا مسائل سمیت دیگر دو طرفہ امور پر گفتگو ہوگی دورہ پاکستان اور قویت کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے معاون ثابت ہوگا چیک باؤنس کیس سابق گوانر عشرت علیباد کے بھائی آمیر علیباد مقامی عدالت میں پیش جیوڈیشل موجہ سٹیٹ نے ملزم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس میرے شوہر کو مال ڈالے گی اہلیہ کی عدالت میں دوہائی ملزم آمیر علیباد نے کہا پروپرٹی ہمارے خاندان کی ہے ان کو پھسایا جا رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری کابض بھارتی فورسز نے فائرنگ کر کے تین کشمیریوں کو شہید کر دیا زلاپل واما میں نام نہاد آپریشن کی آڑ میں متعدد کشمیریوں کو گرفتار بھی کر لیا دو روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد گیارہ ہو گئی مو struggled میرا سوا پعداد امşری جی آکھ کے بھییا میرا سوا سوا پعداد امسری جی سے خرار دکھئے رفان کیز میریز کھی پر کر سوا چلو جی� بانی جواب دیا نا جو چی سے جواب دهاще جب سوا پھüşن yo چین رہے May کلاوڈ تھیری کے خالق موڈی کو پھر شرمندگی کا سامنا پہلی ہی نیوز کانفرنس میں لا جواب ہو گئے بھارتی وزیر آزم صحافیوں کے تندو تیز سوالات کا سامنا نہ کر پائے چپ ساتھنے میں ہی غنیمت جانی نرندر موڈی صحافیوں کے سوالات پر ساتھ بیٹھے عمد شاہ کی جانب اشارے کرتے رہے بھارتی وزیر آزم کے ناکام پریس کانفرنس پر سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان اور اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ملتان کی مسجد علی محمد خان اڑھائی سو سال بھی خوبصورتی میں اپنی مثالات کاشیگری اور بلیو پوٹری دیواروں پر کندہ قرآنی آیات دیکھنے والوں کو سہر میں جکڑ لیتی ہیں سترہ سو اٹھاون میں اس وقت کے گورنر علی محمد خان نے مسجد تعمیر کروائی موسیقی